تو محمدی طریقے پہ کرو نمازی ہے پرہیزگار ہے بڑا اچھا ہے لیکن شادی کرتے ہوئے یہ پہچاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو کی شادی ہے یا رسول اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا کیا شادیوں پہ ڈھول نہیں بجتے یہ ڈھول بجانا سنت رسول اللہ ہے یا ہندووں کی سنت ہے کیا شادی کے اوپر مہندی کی رسم اُبڈن کی رسم لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط ڈانس مہندی کی رات دلہے کے گھر سے لڑکییں نکلتی ہیں ہاتھوں میں تھالی مہندی کی سجائی ہوئی اور دلہن کے گھر میں جا کر ڈانس کرتی ہوئی اس کو مہندی لگا کر واپس ڈانس کرتی ہوئی نہیں آتی یہ سنت رسول اللہ ہے آقا تو مستی سے باہر نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکٹھا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں اے عورتوں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ راستے کے سڑک کے درمیان میں چلو اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو عورتوں تم راستوں کے کناروں پہ چلا کرو راوی حدیث کہتا ہے یہ ایک فرمان سننے کے بعد عورتوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب وہ چلتی ان کے کپڑے ان کے دپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے وہ تو اس اختلاط کو برداشت نہیں کرتے جو مسجد رسول سے نکلا ہے اور آپ کی اور میری شادی پر پردے کے سارے معاملات ختم کہ آج خوشی کا دن ہے جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں نبی کی نصرت کا طریقہ کیا ہے کفار آپ کو سیرت رسول سے دور کرنا چاہتا ہے آپ اپنے رشتے کو اور قریبی کیجئے کافروں سے دشمنی کیجئے ان کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیجئے ان کی تہذیب کا بائیکارٹ کیجئے ان کے کردار کا بائیکارٹ کیجئے ان کے اخلاق کا بائیکارٹ کیجئے اپنے گھروں میں دیکھئے وہ کون سے عامال ہیں جن کے کرنے سے کافر راضی ہوتا ہے اور وہ کون سے عامال ہیں جن کے کرنے سے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے کافروں کے سارے عامال کو چھوڑ کر اپنے گھر کو محمدی بنائیے اولاد کو محمدی بنائیے بیوی کو محمدی رنگ میں رنگیے ایک ایک عمل میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے اس سیرت کی دعوت دیجئے کتاب کے ذریعے کیسٹ کے ذریعے سیڈی کے ذریعے پیغام پہنچائیے اس کو عام کیجئے تاکہ کفار جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں ہم نبی کی سیرت کو اتنا ہی اجاگر کریں اور جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ کی توہید کی دعوت اس دعوت کو کمر بستا ہو جائیے گلی گلی کوچے کوچے میں ایک آوازے کو بلند کر دیجئے لوگوں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت رواہ ہے نہ غوث عظم ہے نہ بگڑی بنانے والا ہے نہ بری کرنے والا ہے نہ غریب نواز ہے نہ بندہ نواز ہے نہ بندہ پرور ہے نہ لج پال ہے پالنے والا بھی اللہ کھلانے والا بھی اللہ پلانے والا بھی اللہ اولاد دینے والا بھی اللہ جب یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ دعوت ہے تو ہی نبی نے دی اس دعوت کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی اس دعوت کے لیے طائف میں نبی زخمی ہوئے اس دعوت کے لیے اوہد کے گڑے میں آپ کو گرایا گیا ماتھا مبارک زخمی ہوا سب کچھ برداشت کیا لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا آئیے ہم بھی اس دعوت کی تشدید کریں ہم بھی اس دعوت کو لے کر اٹھیں ہم بھی وہ ہم اور غم بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں ایک پہ سورج رکھ دیں یہ ان ہونا کام کر بھی گزریں یہ کر لیں میں اللہ کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی نماز اپنا روزہ حج زکاة نکاح طلاق لباس گھربار تجارت شادی بیعہ زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ ہمیں محمدی بنائے محمد کے نقش قدم پہ چلائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اللہ اے اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک تو ہمیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزک اثر کا جام عطا فرمانا اے اللہ ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت میں ان کا پڑوسی بنا دینا اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کا دیدار ہے مولا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمالے جو قیامت کے دن تیرے چہرے کا دیدار کریں گے جیسے چودوی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تقلیف نہیں ہوتی تیرے نبی نے بتایا ہے کہ مومن جنت میں اپنے رب کا ایسے ہی دیدار کریں گے اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم بعفکا وبمنہکا وبکرامکا اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فستغفروہ انہو والغفور الرحیم موسیقا